دیئر فرینڈز اسلام علیکم ویڈیو سپیکٹری ویڈیو سپیکٹری میں خوش آمدید ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں تھندے تھندے یا موسم کی گرمہ گرم تھائی سوپ بنانے کی ایک انتہائی آسان اور سادہ ترکی جو آپ خود بھی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور مزے دار تھائی سوپ تیار کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ یوٹیوب کے ہمارے اس چینل پر نئے ویزیٹر ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ویڈیو سپیکٹری سبسکرائب نہیں کیا تو دیر مت کیجئے اس ویڈیو کے دائن سائٹ پر ہمارے بلو لوگو پر کلک کیجئے یا ہمارے چینل پر جاگر ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور اس کے ساتھ موجود بیل کے بٹن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ہماری تازہ ویڈیوز موصول ہو سکیں شکریہ چلیے چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف دائی سوپ بنانے کی تردیب اجزہ ٹکن یخنی چار کپ لحسن پسا ہوا ایک چائے کا چمچ نمک اسپیزائی کا ہری مرچ ماری کٹی ہوئی چھے سے آٹھ ہدھت سرکہ یا لیمون کا رس ایک چوتھائی کپ وائٹ چلی یعنی سفید مرچ کسی ہوئی ایک چائے کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ چائنیز نمک ایک چائے کا چمچ کارن فلور دو کھانے کے چمچ ککنگ آئل دو سے پین کھانے کے چمچ سوپ کے لواز مات چکن اوبال کر ریشہ کر لیں ایک کپ ہری پیاس باریک کٹی ہوئی ایک عدد فرائیڈ چاول آدھا کپ لیمون کا رس آدھا کپ درکیب یخنی بنانے کے لیے دیکھتی میں آدھا کلو چکن کو ہٹیوں سمیت آٹھ سے دس کپ پانے کے ساتھ اتنی دیر اوبالے کہ تقریباً چار کپ یخنی باقی رہ جائے یخنی کو ہیگ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں اوبال آنے کے بعد ایک چھوٹی چھلی ہوئی ثابت پیاس اور دو چار ثابت کالی میرچ شامل کر دیں ایک الہیدہ دیکچی میں کوکنگ آئل کو ہلکی آنچ پر دو سے تین منٹ گرم کر کے اس میں لحسن کو ہلکہ سپرائی کریں اور یخنی ڈال کر اوبال آنے دیں نمک ہری میرچ سفیر میرچ اور چائنیز نمک ڈال کر تین سے چار منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں کانکلورٹ چار کھانے کے چمچ پانی میں کھول کر آہستہ آہستہ یخنی میں ڈالتے جائیں اور مسلسل چمچ ہلاتے رہیں آخر میں سرکہ یا لیمون کا رس شامل کر کے چلہے سے اتار لیں لیجئے پیش ہے گرمہ گرم اور مزیدار تھائی سوک پی جئے اور انجوائے کیجئے اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا